اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ قاضی کے جانے کے بعد جی پورا نظام اپاہج ہو چکا ہے لولا ہو چکا ہے لنگڑا ہو چکا ہے جسٹس یایا افریدی لفٹ نہیں کروا رہے جسٹس مرسور علی شاہ بھی واپس آ چکی ہیں اور اب عدالتیں جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہونا شروع ہو گئی ہیں یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی اور کپتان کے حق میں بڑے فیصلی آنا شروع ہو گئی ہیں مشرا بی بی ریاہ ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہیں زمانت ملی اب جناب عمران خان کی رہائی کے لیے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے خبر یہ ہے کہ کل صبح یعنی اب جو صبح ہونے والی ہے جسٹس میاں گل حسن عمران خان کی درخواست زمانت پر یعنی یہ جو توشہ خانہ ٹو کا کیس ہے جو نیا کیس بنایا گیا تھا نیاب کے دارہ اختیار سے نکل کر ایف آئیے کے پاس آ گیا تھا اس کیس کے اندر جو ہے وہ خان کی زمانت کے لیے رجوع کیا گیا اور اب صبح جسٹس میاں گل حسن سماعت کرنے جا رہے ہیں جسٹس میاں گل حسن کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ سائفر والا کیس بھی اڑا چکی ہے توشہ خانہ ون کے اندر بھی وہ چودہ سال کی جو سزا تھی مشرا بی بی کی اور عمران خان کی اس کے اندر زمانت دے چکے ہیں اور مشرا بی بی کو بھی وہ زمانت دے چکے ہیں تو اب لگتا یہ ہے کہ عمران خان کی بھی جلد رہائی ہونے والی ہے اس کے پیچھے بے شمار وجوہات ہیں ایک تو یہ اس گھٹیا نظام کا جو زمانتی تھا وہ گلیز شخص اب جا چکا ہے امریکہ کا الیکشن پاکستان کی بدلتی بھی صورتحال اور یہ جو نلائکوں کا طولہ مسلط کیا گیا ہے وہ مسلسل اسٹیابلشمنٹ کو بھی معجوز کر رہے ہیں مسال کے طور پر جو کچھ آج ہوا یعنی اس سے بڑی جگنسائی ہو نہیں سکتی پی آئی اے کی نجکاری پشلے تقریبا ہم آٹھ دس مہینوں سے سنتے ہوئے آ رہے تھے جی پی آئی اے کو خریدنے کے لیے لائنہ لگی ہوئی ہے پی آئی اے کے اندر جو ہے وہ قطر انٹرسٹڈ ہے پی آئی اے کو تو یو اے خریدنا چاہتا ہے پی آئی اے کو تو ترکی خریدنا چاہتا ہے ملیشیا خریدنا چاہتا ہے خریدار ہی بڑے ہیں اب نجکاری ہوگی پی آئی اے کی پی آئی اے ٹھیک ہو جائے گی اور دیکھئے گا اتنے گھا کہیں گے اتنے گھا کہیں گے کہ ہم مالہ مال ہو جائیں گے یہ پی آئی اے نجکاری ہوگی ادھر سے خبر نجکاری کمیشن بن گیا نشکاری کے لیے منسٹری بن گئی فلان ہو گیا ڈمکاؤں ہو گیا یعنی شور پر شور بکواس پر بکواس فلان انویسٹر آ گیا فلان نے انویسٹ کر دیا فلان نے ارادہ ظاہر کر دیا فلان پہنچ گیا فلان نکل گیا یعنی یہ ساری بک بک ہم پشلے دس گیارہ مہینوں سے سنتے ہوئے آ رہے تھے اب پاکستان مالا مال ہوگا وہ دیکھو ایسا ای ایف سی بن گئی ہے نا ایک سو ارب ڈالر تو ابھی آیا نا ابھی کا ابھی آیا فلان سعودی اربز آیا وہ جناب ادھر سے مرسوبہ شروع ہو گیا فلان انویسٹر آ گیا قطر آ گیا یو ای آ گیا پورے دنیا کا روپ پاکستان کی طرف ہو گیا آپ یہ جو نشکاری کے حوالے سے ذرا مزاق سنیں جو پی آئی اے کے احساسوں کا تخمین ایرہ وہ تقریباً دو سو ایک آنوے ارب روپے ہیں یعنی پی آئی اے تقریباً تین سو ارب روپے کی اس کے ایسٹ ہیں اب حکومت نے کہا کہ ہم جو کم از کم ریزرو پرائس ہے نا جس پر ہم بیچیں گے اس سے نیچے نہیں جائیں گے وہ ہوگی پچاسی ارب روپے یعنی پچاسی ارب روپے اگر کوئی گھاک دے دیتا ہے نا تو ساٹھ پرسنٹ ہم اس کو شیئر دے دیں گے اور پی آئی اے اس کی اس کو بہتر کرے نئے جہاز لے کے آئے اور اس کو چلائیں اور آج جو اتنے لمبے عرصے کے بعد یہ بولی آگے ادھر سے بولی آنے جارہی ہے انویسٹر آگے تو ایک بڑی تقریب ہوئی پورے ملک کا میڈیا پورے ملک کے ریپورٹر اور پورے ملک کی نظریں جنا پی آئی ایک نجکاری ہیں لگی جائیں اور ایک نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی کا مالک نیجی اور وہ ہاؤسنگ سوسائیٹی بھی یعنی چھوڑ دے اس کو کبھی این او سی مل رہا ہے کبھی این او سو نہیں مل رہا کبھی وہ پورے پاکستان کی سب سے بڑی آسنگ سوسائیٹی بان گیا تو کبھی اس آسنگ سوسائیٹی نے ٹی وی چینل کھو لیا ہے تو اس آسنگ سوسائیٹی کا چینل آتا ہے اور وہ کہتا ہے بھائی جان دس ارب دس ارب روپے جیسے آپ جاتے ہیں شوہ پر آپ پیاز خریدنے جاتے ہیں آپ آلو خریدتے ہیں یا آپ سبزی لیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ساتھ میں دھنیاں فری میں دے دو دو مرچے دے دو یعنی یہ تماشا دس ارب روپے اس نے کہا دس ارب کی دینی ہے یعنی یہ اکثر ہمارے پتھان بھائی آتے ہیں اینکیں بیچنے کے لیے تو وہ اینکیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ جو ہے مارا پندرہ سو کی اور آپ کہتے ہیں کہ سو لے نا اسی روپے لوگیں یعنی وہ صورتحار کہ تین سو اس کے ایسٹس ہیں تین سو ارب کی ایسٹس ہیں اچھا اور آپ کے پچاسی ارب آپ نے کم از کم قیمت رکھی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے دس ارب روپے جیسے پلات جیسے آپ کی سوسائیٹی کے پلات بیچ رہے ہیں دس ارب روپے لے لو اب اوپر سے ایٹیٹیوٹ چیک کریں صرف ایک آیا بھڈر صرف ایک بولی دینے والا اور اس نے کہا دس ارب دوسرا کوئی بندہ ہی نہیں ہے اور کسی نے بولی دی ہی نہیں ٹائم دیا گیا آدھے گھنٹے کا وقت لے لیں تھوڑا سا آگے چلیں چلیں کر لیتے ہیں اس نے کہا بھائی جان جو میں نے دس ارب روپے لگا دیا یہ بھی مفت کا بخار ہے مفت کا بخار لینا ہے لہٰذا بھائی جان اگر تو اس سے اوپر آپ کو کوئی دیتا ہے نا آپ بیچ دیں اور اگر آپ نے نہیں بیچ دی تو بیسٹ اف لگ گوڑ لگ آپ رکھیں آپ اس کو چلائیں اللہ آپ کے نصیب میں کرے اور دوسرے کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ گیارہ رب ساڑھے دس ہم اتنا بھی کسی نے نہیں کہا ایک ہی بندہ آیا اس نے کہا دس رب بیچ نہیں جتگل کرو اور وہ چلتا بنا تو یہ اس ملک کا حال ہو گیا جو کہتے تھے ادھر سے پیسہ آئے گا اس کے موہ پہ ماریں گے ادھر ستنے آئیں گے سرمایہ کاری ہوگی اس کا بھی ہے اس کا بھی ہے تو یہ اس ملک کا بیڑا گرگ ہو گیا ہے رحضہ آپ مجبوری بن گیا کہ ان سگاتوں کو اٹھا کے باہر پہنکا جائے اور ملک کی ظاہر ہے محشت جو عدم استقام ہے اس کو بحال کیا جائیں دوسری خبر یہ ہے کہ زرداری صاحب کے حوالے سے جو خبر آئی ایک جناب دبئی کے دورے پر تھے نیجی دورے پر تھے اور وہاں اترے ہیں ائرپورٹ پہ اور جہاز سے نکلے ہیں کیونکہ آپ خصوصی جہاز ہوتے ہیں خصوصی دیاریں جناب ملک کے سارے براہ ہیں صدر ہیں تو وہ جناب ان کا پاؤں فریکچر ہو گیا ہے اور انہیں ہسپٹل جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے اور ڈاکٹر نے جو ہے وہ چار ہفتے کے لیے پلستر لگا دیا ہے یعنی زرداری صاحب ایسے بزرگ ہو چکے ہیں تو اب چار ہفتے کے لیے زرداری صاحب تو ہل جل نہیں سکتے وہ اب بستر پر ہی رہیں گے تو یہ سورتی ہے اور دوسری طرف سندھ ہائی کورٹ نے حکم نامہ جاری کیا ہے یہ چھبیسی ویانی ترمیم ابھی تک آئینی بہنچ تو بنا نہیں ہے ظاہر ہے ابھی تک آئینی بہنچ نہیں بنا تو لہٰذا یہ چھبیسی ویانی ترمیم کو کلدم کر دینے کے حوالے سے ہمارے پاس درخواست آئی بھی ہے ہم اپنے خصوص سے اقترات استعمال کرتے ہوئے اٹارنی جنرل کو بھی اور ایڈوکیٹ جنرل کو بھی نوٹس جاری کر رہے ہیں کہ وہ اس حوالے سے بتائیں کہ کیوں نہیں چھبیسی ویانی ترمیم جو ہے وہ کلدم ہونی چاہیے تو لہذا عدلیہ جو ہے وہ اب کھڑی ہونا شروع ہو گئی ہے تو لہذا اب جب حکومت کا سب کچھ پٹ چکا ہے نا پلے کچھ رہ ہی نہیں گیا ہوا تو اب جناب عرفان صدیقی سینٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں عمران خان کے خلاف سب سے کڑا مقدمہ نو مئی کا ہے جنرل فیض حمید کے کوٹ مارشل کے بعد نو مئی کیس کی شکل نکلے گی یعنی آپ کہہ رہے ہیں پہلے سائفر والا مقدمہ بھی بڑا تھا گداری ہوگی وہ سزائے موت ہوگی تو شاہ خانہ والا بڑا تھا فلانا بڑا تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جب وہ فیض حمید فیض حمید والا کارڈ بھی پٹ گیا اب اس کو بھی کوئی بائی کرنے کو تیار نہیں جو کہہ رہے تھے ابھی کوٹ مارشل ہوا یہ ہوا ہے ایسے ہوا فلان بول پڑا فلان نیٹ ورک پکڑا گیا فلان نیکسز ہم نے توڑ دیا اڈیا اللہ والا فلانا سپری رینٹ پکڑا گیا فلان بول پڑا فلان کی پریس کانفرنس آگئی یہ ہوگا وہ ہوگا لہذا اب تمام جو ہے ناکامیوں کے بعد نون لی کی نظر اس پر ہے کہ فیض حمید سے ہی کچھ نکل آئے بہرحال مقصر کمپنی جو ہے وہ چلتی ہوئی نظر نہیں آرہی پاکستان